نصف صدی سے شاکین کے دلوں میں بسنے والے عظیم فنکار نظیر بیگ جنہیں ہم ندیم کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے بیاسمی سالگیرہ منا لی ہے اور اسی مینے ان کی سالگیرہ کے ان کے چاہنے والے فینس پاکستان کے کراس میں ان کی سالگیرہ منا رہے ہیں گلوکار سے اداکار بننے والے ندیم بیگ کے دلکش انداز باوکار چہرہ دلوں کو چھو لینے والی اداکاری انہوں نے کچھ ایسے خصوصیات اور خوبیاں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی تقریبات میں گانے والے نظیر بیگ کو فلمی دنیا کا سپر سٹار ندیم بنا دیا انہوں نے ہدایتکار احتشام کی فلم چکوری جو کہ بنگلہ دیش میں بن رہی تھی چکوری فلم کے چند گانوں کی ریکارڈنگ کروانے گئے تھے لیکن ہدایتکار احتشام نے ان کے اندر چھپے ہوئے اداکار کو بھاپ لیا اور انہیں فلم چکوری کے ہیرو کے لیے کاسپ کر لیا اور اس طرح فلم چکوری سے ندیم کا سہر انگیز کاریئر شروع ہوا اور ان کی پہلی فلم چکوری کی ہیروین تھی اداکارہ شبانہ جو کہ بنگلہ دیش میں ہی سیٹل ہیں ندیم کو اس کی پہلی فلم چکوری میں بطور ہیرو تو کاسپ کر لیا اور انہیں بطور داکار وہاں پر کام کیا لیکن اپنی پہلی فلم چکوری میں انہوں نے گیت بھی گیا جو دلوں میں اتر گیا ماضی میں جس فلم یاد اگر ندیم کو کاسک گیا اور وہاں شبنم نہ ہو تو اس فلم کا سپر ہٹ ہونا لازمی نہیں تھا ندیم اور شبنم کی رومانوی جوڑی کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور ندیم اور شبنم کی رومانوی جوڑی رنگ و نور کی فلمی دنیا کو کئی سپر ہٹ فلمیں ماضی میں دیکھ گئی دونوں نے سب سے زیادہ کٹھے کام کیا شاہکین کی نظریں بھی اس جوڑی کا پیچھا کرتی تھی پانچ سو ہفتے کا ریکارڈ بنانے والی ان کی فلم آئینہ اسی جوڑی کے کریڈٹ پر ہے ندیم نے اپنی پہلی فلم چکوری کے ڈیکٹر احتشام کی بیٹی فرزانہ سے 1968 میں شادی کی ان کے فرزانہ سے دو بیٹے ہیں اور ان کا ایک بیٹا ڈرامو کو پرڈیوس اور ڈیکٹ بھی کرتا ہے ریکٹر ندیم نے اپنے وقت کے تمام مقبول ہیروانوں کے ساتھ اداکاری کی جن میں زیبہ، دیبہ، شمی مارا، سائکہ، ممتاز، سنگیتہ، قویتہ، بابرہ شریف وغیرہ شامل ہیں فلم انڈسٹری کو خیر بات کہنے کے بعد انہوں نے ٹی وی کا رخ اکتیار کیا اور کئی درجنوں ڈرامو میں اپنی اداکاری کے جہور تو دکھائی بلکہ ان کو پرڈیوس بھی کیا اور ڈرامو بھی ان کو بھی وہ متاثر کرنے میں کامیاب ہو گئے پاکستان فلم انڈسٹری میں ساتون کا کردار ادا کرنے والے اداکار ندیم انیس جولائی انیس سے اکتالیس کو انڈیا صوبہ اندرہ پردیش میں پیدا ہوئے اور ان کی پہلی فلم چکوری کے ڈریکٹر احتشام جو کہ ان کے سسر بھی تھے انہوں نے ہی انہیں نظیر بیک سے ندیم کا فلمی نام دیا اور جس سے انہوں نے ملک گیر ایسی شہرت حاصل کی کہ اس وقت کے تمام دوسرے ہیروز کو پیچھے چھوڑ دیا ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ اداکار ندیم کی بیاسمی سالگیرہ اس مہینے میں منائی جا رہی ہے اداکار ندیم کی اگر مقبول فلموں کی بات کریں تو ان میں چکوری دیا اور تفان دامن اور چنگاری آئینہ دل لگی مکھڑا نادان داگ ڈپٹا جل رہا ہے کوئی تشسہ کہاں میں ایک دن لوٹ کے آؤں گا لب میں گم وغیرہ شامل ہیں انہوں نے پہلی دفعہ فلم مکھڑا کو پردوسٹ اور ڈریکٹ کیا اور وہ سپر ہیٹ ثابت ہوئی اداکار ندیم کی ہماری پی کے بینگ ویڈیوز کے سبسکرائبرز کو کون سی فلم سب سے زیادہ پسند تھی اور کیوں پسند تھی اپنے خیالات کا اظہار کمرٹس بکس میں آپ کر سکتے ہیں ہم آپ کے کمرٹس اپنی اگلی ویڈیو میں شامل کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ بھی ہمیں اپنا پیار دیجئے اپنی محبت دیجئے اس ویڈیو کو لائک جبکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے ہمارے ملک میں جلد ہی الیکشن ہونے والے ہیں ہو سکتا ہے اگلے مہینے میں الیکشن ہو جائیں تو اس شخص کو ہی ووٹ دیجئے جو ہمارے ملک کی تقدیر کو بدل سکے جو ہمارے ملک کیلئے فیدہ مند ہو ابھی ہم آپ کو دھخانے جا رہے ہیں ندیم کی فلموں کے چند یادگار گانے اور ان کی زندگی سے جوڑی ہوئی چند ایسی تصویر جن کو دیکھ کر اب ماضی کے دریچوں میں کھو جائیں گے کہاں ہوں تُم کو دھوں در دیل میں تجھ سے پیار کروں گا تجھ سے پیار کروں گا تجھ سے پیار کروں گی تجھ سے پیار کروں گا میں ایک چوت ہوں دل کو چھو دانا میرا کام آنکھ ہمارا چھو دینا کیا دل میں یہ بات موسیقی 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 محضر سبسکرائبر ہم آپ کے شکر ازار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں ہماری پریس ہی ہے کہ ہم آپ کے کمیٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے سبسکرائب کر دیجئے موسیقی